جی اس وقت میں کھڑا ہوں ایک سو چارٹ ایڈیا میں تو یہاں پہ میں آپ اپنے بہن بھائیوں کو دکھا رہا ہوں کہ جو میرے کزن نے دکان بنائی ہے کراکری تھی تو اس کا میں اپنا وزٹ کرو ہوں گا تو دیکھتے ہوں کہ اپنے کون کون سے سما رکھا ہے چلیں گے اب میں اپنے کزن کی دکان کا وزٹ کرو جاتا ہوں یہ دکان ہے تو آپ دکان کے اندر چلتے ہیں اسلام علیکم کیا لبائی ٹھیک ہو تو یہ دکان بنائی ہے کیا کیا سما رکھا ہے اس کے ہمارے پاس جہیز کی مکمل پرائیٹی ہوتی ہے اور بہت سے ریٹ پہ پلاسٹک بغیرہ اور سپائی کے کام دیا ہے صحیح تو آپ مجھے بتائیں گے کہ جتنا بھی سما نہ اس کی مجھے ڈیٹیلز بتائیں کیونکہ مجھے تو پتا نہیں آٹم کا یہ لگا ہوا ساول میں سلور یہ سلور لگا ہوا ہے اچھا اس کا سٹیل ہے اچھا فدٹھو کی بھی مکمل پرائیٹی ہے پھر پلاسٹک پستان آجاب میں سےjis آجاب میں سے بہت جگ ہوتا ہے صحیح اورڤچھا یہ میٹ چھوارے بھی رکھے ہوئے ہیں تو صحیح ہے بہت زبردست چھیک صحیح ہے یہ ایک ایک دو دو پیس ہے اس میں یہ سیٹ ہوتا ہے اچھا سیٹ ہوتا ہے اچھا صحیح ٹھیک تو یہ کپ یہ کپ یہ ہے اچھا یہ پلاسٹک کی تمام برائیٹی بڑھا ہے اچھا پلاسٹک کی تمام برائیٹی ہے صحیح ہے کوکریاں ہو گئی یہ سب کچھ صحیح ہے یہ ٹاپر ہو جا رہا ہو گئی اچھا یہ جو سارا سمان بھائی لوگوں نے رکھا ہوا ہے نا تو اس پہ انہوں نے سیل مین لگائے ہوئے ہیں تو سمان سیل مین لے کے جاتے ہیں اور مختلف چکوں میں نا گاؤں میں سیل مین فروخت کر کے آتے ہیں چلے جی یہ میں نے جو ہے وہ دکان دکھا دی ہے اب پیچھے سٹور کا وزٹ کرتے ہیں اچھا یہ ہم نے سارا جو سٹور تھا یہ دکھا دیا اب جو انہوں نے مال یعنی کھولا نہیں ہے وہ دوسرے کے سٹور میں رکھا ہوا ہے یعنی یہاں سے سیل مین آتے ہیں اور وہ اپنا چیزیں اٹھا کے لے کے جاتے ہیں پھر سیل کرتے ہیں یہ جی مونگا ہے مونگی اور یہ میرے خیال یہ گلی ہوگی ہے نا یہ سوکنے کے لیے اسے رکھا ہوا ہے اچھا ساتھ جنس کا کام بھی ہے بھائی جو ہے وہ میرے وہ ساتھ آڑت کا بھی کام کرتے ہیں جنس کا بھی کام کرتے ہیں یہ سارا کچھ اس نے یہ سارا گدام وغیرہ بنایا ہوا ہے یہ سب تو یہ خرید کر کے پھر اس کو سکاتے ہیں کیونکہ یہ جو انا خراب ہو جاتی ہے اگر گٹوں میں ایسے ہی جو انا تھیلوں میں پڑی رہے تو یہ خراب ہو جاتی ہے ماشاءاللہ بہت زبردست جی اللہ قسمت میں کرے ساری چیزیں جو تھی وہ میں نے اپنے دیکھنے والے بین بھائیوں کو دکھا دی ہیں اب میں بھائی سے اجازہ لوں گا انشاءاللہ پھر جو انا وہ چوکاز میں جا کے پھر جو بھی نیکسٹ سین ہوئے وہ ہم دکھائیں گے ماشاءاللہ بہت زبردست دکان بنائی ہے بہت ہی ہوسیل کا کام ہے بہت زبردست مجھے تو بہت زیادہ پسند آیا بھائی نے گاؤں میں جو انا وہ عوام کو شہر والی سہولت دی ہے اور لوگ جاتے ہیں جا کے شہر سے چیز خرید کے لے کے آتے ہیں لیکن نہیں آپ زمانہ کے حساب سے نا آپ گاؤں سے ہی شہر والے ریٹ میں آپ چیز لے سکتے ہیں تو ماشاءاللہ بہت اچھا بزنس کیا ہے یہاں سے چہیز کا مکمل ورائیٹی مکمل سمان دستیاب ہے اور مجھے تو بہت زیادہ خوشی ملی ہے یہ سب کچھ دیکھ کے ہمارا جو سٹور والا کلپ تھا نا وہ میرا خیال یا مجھ سے ڈلیٹ ہو گیا یا بنائی نہیں تو وہ کافی سمان تھا جو میں دکھانا چاہتا تھا تو انشاءاللہ پھر کسی دن نیکسٹ ویڈیو میں میں دکھاؤں گا تو اس وجہ سے میں معذر کھاؤں تو میں نہیں دکھا سکا اے دیکھو جی اسی ہاتھ دے نال جڑیاں نا سارے بنے کڑ دیتے ہیں دیکھو کنے خوبصورے لاغ دے پایا شامدہ ٹائم ہاں کنی گرین گیاں کنی پیارا ویو ہاں اے دیکھو سورج جڑا چھپدہ پی آواں تے بہت شامدہ پیارا منظر ہاں تو میرے تو گالے نہیں ہو رہی میں انہوں سا چڑیا جندرے دے نال وٹا کڑیاں اس وجہ تو ان میں اپنی صورتحال تا نو دکھانا اے دیکھو میرا حال جڑا نا میں کیوں انہوں کہنے دے وہ وٹا کڑیاں نا اس کر کے سارے پسینے دے نال جڑا نا ہے سارے کپڑے اے دیکھو سارے پسینے دے نال ہو گئے نے برا حال ہو گیا ہون میں اپنے پانچ جے اسامہ دا بھی دکھانا حال کیوں دا حال کی بڑیاں اے دیکھو جی اسامہ بھی کھڑا واں اسامے دے بھی کپڑے جڑی نا وہ پسینے دے نال جڑی نا وہ بھی گیاں تے اے ہاتھاڑا جندرہ سی جدنہ اسی بٹا کڑیاں کیوں اسامہ اے دینیاں اے سوری ڈوبدہ بیاں ہلکا ہلکاں دے را ہوندہ بیاں اے تلاندی فسلہ باغ چاہاں ساڑھے کول ہجے سبو سبو تا ٹائم ہاں تے نیر چلدہ بیاں صبح اٹھے ہیں نماز پڑی ہے نماز پڑی ہے نماز پڑن تو باز جڑا نا نیر شروع ہو گیا تے ہجے لائٹ ہم 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 خیر ہے کوئی گا نہیں بیٹا مٹی آنی آنی ہے بس جس ارتحال بچے بھی اٹھ کھڑے نے دے دیکھو سبو سبو موسم خراب ہاں بہت زیادہ جگہ نا دے ہم 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 بہت زیادہ نیر چلدہ بیاں سبو سبو نیری آئیا نیریان تو باز ہوند جڑا نا پہلے میں دخواہا ہوں جو نماز پڑی ہے نماز پڑن تو باز پھر جڑا نیری شروع ہوگی جی یہ ساری صفائی ہوگی ہے کار دیں بہت ساری نیری نے مٹی پا دیتی سی بہت سارا یعنی کہ کیونکہ چھتا نیمی آنا باقی سارے کار اچھے ہیں اس وجہ تو جڑا آندھی آندھی آنا تے اوہ پھر سارے کار زیادہ مٹی گر دی ہے اس وجہ تو پتے بھی درخت دی وجہ تو پتے بھی بہت زیادہ کھلر جاندی ہے اس وجہ تو جڑی آنا صفائی لازمی ضروری ہو جاندی ہے اے بارش پہندی پہ ہی ہے تے دیکھو نالی بارش شروع ہوگی ہے تے موسم کافی خراب ہوتے مہت دیتا نا دعا کرنا کہ یا اللہ آجتا دینا گزارنا کیونکہ دس سار پیہ میں خرچہ کر کے آئے باجرہ بیچ کے آئے تے اللہ تعالی کرم کر دوے تے نال دی ریس نہیں آگی تے اگر بارش پہ گی تے پھر باجرہ نہیں ہونا ہاں جی چنین سفائی ہوں گی میں کہ ساف کر کے ڈب بیچ پالا ہم شاپ پر چوز دن ہمی ہونی لائک ہے چوز دن دے شاپ پر چی پی ہے پچی آنے پھر ڈوڑ دوڑ دینے اس طرح چلو چلو چنین کار دیا نا پھر سافت بنا ہو شور بیا لے تو بہت مزید بان دے چلو چلو جی یہ بھی دسکرین ہو گیا کہ غور تو سی مینو پچھے نہیں ہے کہ میں چاک گیا سی کی کیتا کی نہیں کیتا ہم فائد بجوہ پانی لایری پانی لایری پانی گنڈا با بی با میں کام کار کیا ہے تو تسی کیا یہ کی پوچھنا سی تمہار دن بھیکر پیج کر پانی پانی کی اس طرح لائی را گول کی اس طرح چاہے دا میں لوگ اپنی ہمیں تبانی باشی صحیح سناولا بھائی کی حالت ہوٹنا شیک بھائی جان دوی سناوا سناو کیسا جا رہا ہے کاروبا الحمدللہ جی سناو ہوا ہے جی لگے ہاں جی انشاءاللہ تھوڑا کام ہسی کریں ہم دل مہربانی دوال جی اللہ کو انترکی دے وے آمین جی آمین سادہ ایتے بیکھیں کام ہو گیا آمین آمین جہاں نہیں جا لگے با جی دوست ایسی واسطہ تا ہندے دوسرے تا کام ہسی کوشش کرے لیا کہ جڑانا اسی دوستان دے کام ہسکی ہے جڑانا سانو خوشی ہوں مل دیا کہ اسی کسی تا بھی کام کر دیا سانو بہت زیادہ خوشی اپنے آپ نے خوش نصیب سامنے دیا کہ اسی کسی تا ہیلپ کر سکیے کسی تا کام کر سکیے اور تو اسی سناو دارہ کاروبار کیسا جا رہا ہے ایوہ بھائی سناو اللہ ہونہ تی کپڑے تی دوکان تے ماشاءاللہ بہت اچھا کاروبار جا رہا ہے تے بھائی سناو اللہ ہونہ نے آکھا کہ نصر اللہ جس دن ساڑھا نوہ مال آئے گا اس دن آکے ایک مکمل ویڈیو بنایا ہو تے انشاءاللہ اسی کیا ضرور بنا ہونگے ویڈیو تے اے دن آل ہونہ اسی دیکھنا لی پران پرانو تو اجازت لینے ہیں انشاءاللہ پھر ملنگے ایک نئی ویڈیو تے اپنا بہتا سارا خیار رکھو سانو دیو اجازت اللہ حافظ